رقے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی سورت ہو خدا یا میری زندگی شمع کی سورت ہو خدا یا میری پتیا دین دعا بن کے تمنا میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میری پروان کی سورت یا رب زندگی ہو میری پروانے کی سورت یا رب ہو میرا کام وریبوں کی ہمایت کرنا ہو میرا کام وریبوں کی ہمایت کرنا اسلام علیکم جی پیارا پاکستان کے چینل کے ساتھ آپ کی حوث شازیہ روف آرٹ میں موجود ہوں جہاں پہ ہماری ایک بہت اچھی اور ایک بڑی ایسی اورگنیزیشن جو منفرد کام کرنے میں اپنا ایک انداز رکھتی ہے میرے ساتھ اس کے پریزیڈن موجود ہیں سید سلطان عباس صاحب جو کے پریزیڈن ہیں نیو لائف اورگنیزیشن کے اور کئی سالوں سے لوگوں کے اندر جو ایک ہمدردی کا جذبہ ہے وہ بیدار بھی کر رہے ہیں خود اس جذبے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں آج سنیں گے سلطان سے ان کی کہانی ان کی زبانی کہ انہوں نے یہ اورگنیزیشن کیسے سٹارٹ کی کب سے کام کر رہے ہیں کیا جذبہ تھا اور اس کو بنانے کا مقصد اسلام علیکم جی سلطان میں تین چار سال سے آپ کے ساتھ یہ کام دیکھ ریمو ماشاءاللہ سے راشن کی تقسیم رمضان میں رہی اور بہت سارے آپ کام کر رہے ہیں تو آج تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ جذبہ آپ کے اندر کیسے سٹارٹ ہوا اس اورگنیزیشن کو آپ نے کیسے سٹارٹ لیا جذبہ تو الحمدللہ شروع سے ہی تھا خچپن سے کہلیں آپ لیکن ہم نے دو ہزار گیارہ میں ریسٹیشن کر رہا ہی اپنی ایک انجیو کی نیو لائف کے نام سے اس کے بعد سے آن ورڈ ہم سلاب جب آیا تب بھی کام کیا زلزل آیا تب بھی کام کیا تو اب یہ کرونے میں بھی ہم نے کافی ساری فہمیز کو اکاموڈیٹ کیا ہے حراشن کے حوالے سے اور ابھی آپ دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ تقریباً یہ چھ سات سالوں سے چل رہا ہے اور یہ ہم نے ہم نے یہی پہ شروع کیا تھا اسی لون میں تقریباً کوئی بیس پچیس بندوں سے سٹارٹ لیا تھا اور اب ماشاءاللہ ڈیڑ پونے دو سو دو سو لوگ ہیں جن کو ابھی تقریباً ون ٹوئٹی فائیف پیپلز جو ہیں ان کو بھی دیں گے ہم راشن کے والا تو باکھی اس کے بعد بھی دور تو دور بھی انشاءاللہ دیں گے ہمیں ڈونرز کی کیا پوزیشن ہے آپ کے اپنے دوست ساتھ ہیں یا کس طرح سے کیا دونیشن کہا سکتا ہے ڈونرز یہ ہے میرے دوست ہیں دوست رشتہ دار ہیں اس طرح ہی ہیں اب ہم سلطان کے دیگر عدداروں سے بھی ملتے ہیں ان کے جذبوں کو بھی دیکھتے ہیں اور میں چاہوں گی جو نیون لائف اور آرگنیزیشن کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے وہ ان کے ساتھ سپورٹ کرے اچھے کاموں میں ان کے ساتھ آئے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں منصف صاحب ہمیں تھوڑا سا آگاہ کیجئے اپنی آرگنیزیشن کی کچھ تفصیل کے ساتھ کہ کیا کام کر رہی ہے کب سے شروع کیا دیکھیں انسانی خدمت کا جذبہ ہر ایک میں موجود ہوتا ہے اور بس صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم بہت بچپن سے ہی یہ سارے کام کر رہے ہیں اپنی آرگنیزیشن لوگوں میں محلوں میں گھری میں چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز کے حساب سے تو جب دو ہزار پانچ کا زلزلہ آیا تو اس وقت ہم نے تقریباً کوئی تین چار ڈرک اپنے گھروں سے اکٹھے کر کے اور آرمی کے حوالے کر دیئے جو کہ انہوں نے کشمیر میں پھیجے ہم اس وقت تک کام تو کرتے تھے لیکن ہمیں اتنا زیادہ وہ نہیں تھا کہ ہم کوئی آرگنیزیشن بنائے ہیں پھر ہم سب دوستوں نے مل کے یہ ایک انجیو بنائی اور اس کا نام ہم نے نیو لائف نیو لائف اور اس کا موٹو ہے اور ہم نے دو ہزار دس میں اس کی بنیاد رکھی اور گیارہ میں ہم نے اس کی ریسٹیشن کے لیے اپلائی کر دیا سن دو ہزار بارہ میں ہمیں اس کی ریسٹیشن مل گی اور الحمدللہ تقریباً ہم دس سال سے ہم پروپر کام کر رہے ہیں جب تھوڑا سا بہتر ہوا تو پھر ہم نے ایک گوکینہ میں یہاں پہ ایک لڑکیوں کے لیے دستکاری سکول بنایا جس میں ہم نے کوئی فیسٹ نہیں لیتے تھے ہم پیپر بھی مطلب ایک چیز بھی ہم ان سے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں لا کے دیں کاغذ بٹن بکرم کپڑا مشینیں سب ہم پروائیڈ کرتے تھے اور کوئی فیسٹ ہم چارج نہیں کرتے تھے صرف جو انسٹرکٹر تھی جو ان کی سیلری ہوتی تھی وہ ہم سارے کانٹریبوٹ کر کے دیں پہلا ہم نے سنٹر بنایا گوکینہ میں پھر ہم نے جی سیون کچھی عبادی میں ایک سنٹر بنایا پھر ہم نے میاں والی میں ایک سنٹر بنایا پھر ہم نے ملتان میں جہانیا کے پاس ایک سنٹر بنایا اسی طرح ہم نے پھر قریب قریب ہم نے پانچ چھے سنٹر بنا لیا ہماری عربانشم بزشتہ انتقیباً سنس دو آگار دس سے آن لگزہ قام کر رہی ہے اور جیسے آپ اس کا منوبرام اور یہ ساری چیزیں لے کر رہے ہیں کہ hope for hope پر سپیکٹر ہیں یعنی ہم امید بار کرتے ہیں ہم لوگوں میں بلکل نا امید ہو چکے ہیں اور یہ بلکل جنے ایک پورٹی لین سے نیچے رہتے ہیں یا ان کو کچھ زورت پڑتی ہے کسی چیز کے تو بالہموم ہم لوگ یہ کوش کرتے ہیں کہ رمضان کے آنکھوی عشرے میں اور عید سے کچھ دن پہلے یہ ہم راشن کے لیے تقسیم کریں اور اس کے علاوہ ہمارے ریوزرشن میں کافی بڑے بڑے کام کی ہیں بڑے سے براد یہ ہے کہ کچھ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پا ہم نے بور پانی کی بور کروایا کے لوگوں کو دیئے ہیں لوکیشنل سنٹرز خواتین کے لیے بنائے ہیں تو بالکل یہ اس کے اندر کوئی بھی کنٹیبیٹ جو گورنمنٹل کسی بھی انسٹیوشن سے ہم علپ نہیں لیتے اور ہم سب دوست مل کے آپس میں یہ سارا ارنریز کرتے ہیں اور جتنے بھی کچھ ہمارے عزیز و قربہ ہیں اور جیسے مخیر حضرات ہیں تو ہمارے ساتھ تعامل بھی کرتے ہیں رحمد اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دن سے یعنی کئی مہینوں سے کئی ساروں سے ہمارے ہاں یہ راشن کی مقدار بھی بڑھتی جنی جاتی ہے کام کی جذبہ بھی بڑھتا چرا جاتا ہے رحمد اللہ ہم انتے گراؤنڈ جو ہم اس کو پڑھتے ہیں موکیشن سنٹرز ہو گئے جیسے ہمیں منصف جانی صاحب یہ کر رہے تھے یعنی شاف پانی پینے کا پانی ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی لڑھ رہا ہے میرے گاؤں میں بیشوار بورز کروا کے دیئے گئے ہیں لگوں کو رحمد اللہ یہ لوگوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم کی وجہ سے یہ سارا ممکن ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں تویسی ہی بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو شکر بھی ادا کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس قابل کیا ہے کہ بیشوار لوگ یہ کام کر رہے ہیں بہت سرے لوگ اوٹوزشن سے کام کر رہے ہیں الحمد اللہ اور اس کے اندر ہم بھی شامل ہیں اور ہم بھی ان کی شامل و شامل تکار نہیں کیونکہ ہم تو بہت لور اس کے سکیل پر کام کرتے ہیں لیکن الحمد اللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دور سکیل بھی ہمارا کہ اب اتنا بڑا ہو جکا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر رہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس کام سے مستفید ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ اس جذبی کو قبول فرمائے اور نہ کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اس میں فوکس سیشن کر آیا کہ وہاں مشہور ہو جائے ہو کچھ اس لیے کہ ہمارے امزنی ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ خدمات جو ہیں اپنے بارگاہ میں مقبول کر رہے ہیں ان کو قبول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے دیں اور جتنی بھی ہمارے یہ ولنٹیئر جو آپ نے دیکھے ہیں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت ہمت اور توشیق عطا فرمائے اور بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بتائیے کہ ہمیں اس لیے کسیے کنٹریبیٹ کریں یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا قرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم دینے والے کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ ساتھ دیتے ہیں پور کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کی وجہ سے ہمیں کام کرتے سے دے آرہے ہیں اور امید ہے کہ جیسے ہمارے انیوریسیو کا نام ہے نیو لائے اس کی اوپر ہم پوری طرف عمل درامت کر سکتے ہیں اور لوگ کو امید دراتے رہیں اور دراتے رہیں اور ہمیں تحفیق بخشے آئندہ بھی اور آئندہ بھی اور آندہ لی بلخصوص ان دنوں میں جب یہ کرونا وائرس کا یہ سیسرہ ہے ان دنوں میں بھی لوگوں کو آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے بلکلی بے عوضگار ہو سکے یہ بھی کنسرپ ہمارے ذہن میں ہے اس کو بھی لے کے ساتھ چر رہے ہیں رمضان کا بھی ساتھ رہے ہیں عید کا بھی ساتھ لے کے ساتھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کلہ تعالیٰ کو بے چھوڑا ہے نو لائف ان جیو جو ہے وہ بیسکلی آپ کو بھی جیسے کہ پتا ہے کہ ٹوٹلی پیورلی سلف فینڈڈ ان جیو ہے اور ہم کچھ دوستوں نے ایک گروپ کی صورت میں اس کو شروع کیا اور گریجولی ہر سال ہم اس کے اندر چیزیں اڈیشن کرتے جا رہے ہیں پہلے جیسے کہ ہم نے اپنی پروجیکٹ شروع کیے سٹیچنگ سکولز کا ہم نے ایک پروجیکٹ کیا اور اس کے بعد پھر اب یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے رمضان میں یہ فرنیں کرنا اور انشاءاللہ تعالیٰ گریجولی ہم اس کو آگے ہر سال جتنی ہماری ایفرٹ ہوتی ہے ہم کر کے اور ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں تاکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو جتنا آگے میکسیمم لے کے جا سکیں یہ تو تجارت ہے آپ کی اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے جس کو جتنا جلدی سمجھ آگے آپ اللہ کے ساتھ آپ نے تجارت کرنی ہے یہ کسی انسان کا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے یہ پہلی آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے تو ہماری کوشش ہے ہم تو ہر بندے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے کیونکہ وہاں ایک وائد ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ تجارت سر کے آپ کو خسار آنی ہے تھا منافع ہی آتا کچھ لوگ گھر والے بیٹھے تھے پہلے دوست احباب بیٹھے اور انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ کئی لوگوں کی ہیلپ کی جائیں کیونکہ علاقے میں کافی لوگ غریب قربہ موجود ہیں جن کی ہیلپ کرنا ہر بندے کا ہر انسان کا ہمارا اسلام اور دوسرے مذہب بھی یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کی امنات کرو ہیلپ کرو جو کر سکتے ہو کرو تو ہم نے یہ نیو لائف شروع کی جس کے تحت ہم نے کافی لوگوں کو ہیلپ کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں یہ چھوٹا سچی آپ کے سامنے سیمپل ہے جس کے تحت ہم لوگ رمضانوں میں یہ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں جو ہلپ ہو سکتے کی جاؤ میں تو ایدھر ایز ایسٹوڈنٹ یہاں پہ آیا تھا اور کافی اچھا کافی عرصے سے میں کام کروں اور یہ کافی جسے کہتے ہیں ان کا کام براڈ ہوتا جا رہا ہے ان بردین اور بہت اچھی بات ہے کہ بھائی لوگوں کی مدد ہو رہی ہے اور اس طرح کا بہت سکتے ہیں رفک یا ایکسپیرینس ہے نیو لائف کے ساتھ آپ یہ بہت اچھے ایکسپیرینس ہے جب بھی یہ کرواتے ہیں ہمیشہ ہمیں دیتے ہوتے ہیں یہ راشن کے آپ کے جو گاؤں میں جتنے بھی آپ کے جو ڈیزرونگ پیپل ہیں ان کو جا کے آپ راشن دیں واکر کیسا فیل کر رہے ہیں آپ نیو لائف کے ساتھ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں کافی عرصے سے یہاں پر کام کر رہا ہوں میں پیغام دینا تا چھاتا ہوں کہ جو بھی سٹوڈنٹس ہوگا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں انجیو کے ساتھ کام کریں اور لوگوں کی خدمت کریں نیو لائف اورگنیزشن کی ساری ڈیٹیل آپ نے سنی اور یہ وہ تنظیمیں ہیں جو پاکستان کا بازو بن کر حکومت کا بازو بن کر لوگوں کی خدمت انجام دے رہی ہیں آئیے اس مشن میں آپ بھی ان سب کا ساتھ دیجئے تاکہ جہاں آج ڈیڑھ سو خاندانوں کو راشن دیا گیا آئندہ ہم آپ کی مدد کے ساتھ پانچ سو بلکہ ہزار خاندان میں راشن تقسیم کریں کیونکہ یہ سلسلہ جیسے جیسے چلتا جائے گا ہم اپنی دکھی بہن بھائیوں اور غریب نادار تبقے تک پہنچیں گے اور ان کی خدمت کریں گے امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی آرہ اور اپنی تجویز سے ضرور آقا کریں گے اور اسلام آباد لیڈیز کانسل اور نیو لائف اورگنیزشن اس طرح کی تنظیموں کے ساتھ مل کر اپنے بہن بھائیوں کے خدمت کرتے رہیں گے بہت شکریہ